ہم سب کو خواب چاہیے ہیں اس ملک کے لیے لیکن مجھے اس پاکستانی کے لیے کوئی نیا خواب نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی اتنے زیادہ خواب ہیں جو تعبیروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر اس میں مزید خوابوں کا اضافہ کر دیا تو میرا خیال ہے شاید ہمیں دو سو سال لگیں ان خوابوں کی تعبیر بلاش کرنے میں یہ ملک جب بنا تھا پہلی تقریب تھی قائدہ محمد لی جناح گوانر جنرل پاکستان بن رہے تھے کارڈز ریلیز ہونے تھے انویٹیشن کارڈز کے کن کن لوگوں کو بلوائے جائے پندرہ اگرس 1947 کی تقریب کے لیے اس میں کچھ ہندو تاجروں کے نام تھے ای ڈی سی نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بلواتے کارڈز نے پوچھا کیوں نہیں بلواتے انہیں کہا جی کہ انڈیا میں رائٹس ہو رہے ہیں مسلمان مر رہے ہیں جب آپ ہندووں کو دعوت دیں گے تو آپ کے امج خراب ہوگا کارڈز نے کہا نہیں پہلا کارڈ کسی ہندو پاکستانی سٹیزن کو جاری ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا ملک بتاؤں مناؤں دکھاؤں جس میں منارٹیز کو اتنے ہی حق حاصل ہوں جتنے مجارٹی کو ہیں ایک خواب تھا مجھے نیا خواب نہیں چاہیے مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے جو مجھے نہیں ملے ایک نرس تھی زیارت میں جس کا تعلق سیالکورٹ کے ساتھ تھا کائزز محمد علی جناہ کی بے انتہا خدمت کی انہوں نے پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کائزز محمد علی جناہ نے کسی شخص سے یہ کہا ہو کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں وہ نرس تھی اس سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹی میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں تو نرس نے کہا جی میرا تعلق سیالکورٹ کے ساتھ ہے بیوٹی میری زیارت میں ہے میں اپنی فیملی سے بہت دور ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرا تبادلہ واپس میرے شہر میں کر دیا جائے کائزز نے کہا بیٹا میں یہ کام باپ کا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ سیکرٹری ہیلتھ کا کام ہے کورنیٹ جنرلہ پاکستان کا کام نہیں ہے ایک خواب تھا میں اس خواب کی تابیر چاہتا ہوں جنرل صاحب سے چاہتا ہوں جنرل صاحب کی اپولیگ سے چاہتا ہوں صدر صاحب سے چاہتا ہوں وزیران صاحب سے چاہتا ہوں اس ملک کے ہر اس انسان ملتان سے چاہتا ہوں جس کے پاس پاور ہے اور وہ اس پاور کے ذریعے اس ملک میں کسی بھی بندے کو کسی وقت بھی تبدیل کر سکتا ہے کہ ملتان میں اگر آپ نے ایسی کا توازلہ کرنا ہے تو جب تک وزیران صاحب نہیں چاہیں گے نہیں ہو سکے گا آپ نے سیکرٹری ہیلتھ کو تبدیل کرنا ہے پنجاب میں جب تک تک وزیران صاحب نہیں چاہیں گے نہیں ہو سکے گا آپ نے ایک پٹواری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تبدیل کرنا ہے جوزی نصار صاحب کی سوارش شاہی ہے آپ کو آپ کو گورنر صاحب کی سوارش شاہی ہے آپ کو چیمنر صاحب کی سوارش شاہی ہے میں مجھے نیا خواب چاہیے نہیں مجھے کائزہ محمد علی جناہ کا وہ خواب چاہیے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹے میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سیکرٹری ہیلتھ کا کام ہے کوئرنٹ جنرل کا کام نہیں مجھے یہ خواب اور اس کی تابیر چاہیے ملیر کینٹ میں جنرل صاحب کو پتا ہے کہ کراچی میں ملیر کینٹ ہے ایک علاقہ ہے کائزہ محمد علی جناہ روز وہاں پہ واک کرنے کے لئے جاتے تھے شام کو اور جب وہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی سکارڈ میں صرف ایک گاڑی ہوتی تھی جو ان کی احفاظت مکلی ہوتی تھی اور ایک ڈی ایس پی رینک کا آفیسر ہوتا تھا جو ان کے ساتھ جاتا تھا کائزہ اپنی گاڑی میں ہوتے تھے فاطمہ جناہ ان کے ساتھ ہوتی تھی ای ڈی سی ہوتا تھا ایک ڈرائیور ہوتا تھا اور اس کے پیچھے گاڑی ہوتی تھی جس میں ایک ڈی ایس پی ہوتا تھا اور وہ ڈی ایس پی پارسی ہوتا جب کاندھی صاحب کو انڈیا میں قتل کر دیا گیا تو قائدہ محمد اللہ جناہ سے کہا گیا کہ آپ کسی مسلمان آفیسر کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ میسیج دوں کہ یہاں میں مجھے کسی اس شخص پر اعتبار نہیں جو مسلمان نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑتا انہوں نے کہا میں جب تک زندہ ہوں یہ شخص میرے اسی طرح میری حفاظت کرے گا میں کوئی میسیج نہیں دینا چاہتا اس ملک میں اسی ملک میں آج جنرل صاحب جن کو ہم میناریٹی کہتے ہیں ان کے گھر جلا دی جاتے ہیں پوری پوری بستیوں کو آگ لگا دی جاتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے نہ پولیس سامنے آتے ہیں نہ فوج سامنے آتے ہیں نہ مسلمان کمیونٹی سامنے آتے ہیں نہ کمولیوی نہ کوئی پرہیزگار عالم ٹیم نہ جرنلسٹ نہ میڈیا نہ سیول سوسائٹی نہ سپنیو کوٹہ پاکستان کوئی ادارہ کوئی شخص ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باہر نہیں آتا مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے میرے سمیت اٹھارہ کرون لوگوں کو اس خواب کی تعبیر چاہیے ہمیں اس خواب کی تعبیر کیوں نہیں ملتے ملیر کیٹ میں قائدت محمد علی جنا روز واقعہ کرتے تھے ایک بار ایسے ہوا کہ جب وہ واق کرنے کے لیے گئے تو راستے میں ایک فارٹک ہے ریلوے فارٹک ریلوے کراسین فارٹک تو جب وہ ان کی گاڑی وہاں پہ بہنچی تو ٹرین کا وقت ہو گیا تو فارٹک بند ہو گیا ای ڈی سی اترے جنرل صاحب کے سینئر تھے پاکستان کے آخری فیلڈ مارشل تھے ان کی کتاب میں میں نے یہ واقعہ پڑھا جنرل گل حسن جنرل صاحب اترے اس وقت کیپٹن تھے وہ اترے گئے انہوں نے فارٹک والے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کاڑی میں کون بیٹھا ہے اس نے کہا جی کون بیٹھا ہے اس میں کہا کہ گورنر جنرل پاکستان قائدر محمد علی جنرل بیٹھے ہیں پوری دور پہ گیٹ کھول دو اس نے گیٹ کھول دیا وہ جب واپس آیا گل حسن تو قائدر نے پوچھا کہ گیٹ کیوں کھل ہو گیا اس نے کہا سر آپ کو ویٹ کرنا پڑنا تھا تو اس نے کہا کہ یہ قائدر نے اگر آج گیٹ کھل گیا تو اس کے بعد ہر حکمران کے لیے گیٹ کھلتا رہے گا میں کوئی ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا اس ملک میں جس میں وی آئی پی کے لیے گیٹ کھلیں اور غریب آدمی کے لیے گیٹ بند رہے ہیں تو جاؤ 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 جا کے گیٹ بند کرو آ کے ہو ہٹڈ بند ہوا لیکن اس کے بعد جنر صاحب اس ملک میں ہر سپیشل آدمی کے لیے ہر مضبوط آدمی کے لیے ہر طاقتور آدمی کے لیے ہرے گیٹ کھلتے رہے ہیں مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے مجھے یہ پاکستان چاہیے کیونکہ میں کوئی نیا خواب دیکھنا ہی نہیں چاہتا میں صرف اور صرف ان خوابوں کی تعبیر چاہتا ہوں جو ہمارے اس ملک کے بانی نے دیکھے تھے جس کو وہ پاکستان منانا چاہتے جیسا پاکستان منانا چاہتے تھے بڑے بشمار واقعان تھے ڈیلی میں تھے ایک بار جا رہے تھے ایک شخص نے ایک تصویر بنائی پینٹنگ جس میں کائزہ محمد علی جناف نے سنہریک رنگ کے کپڑے پینے ہوئے تھے اس کے لکھا ہوا تھا شین شاہ پاکستان کائزہ محمد علی جناف ہماری عقیدت ہم چاہتے ہیں اس نے کہا نہیں میں ایک ایسا ملک نہیں منا رہا جس میں پادشاہ ہوں گے میں ایسا ملک بنا ہی نہیں رہا جس میں پادشاہ ہوں گے لہذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے شاہنشاہ ہند لکھے شاہنشاہ پاکستان لکھے یا اس سے سنہری کپڑے پینائے ہو کائزہ مر گئے انتقال کر گئے دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے بعد ہر وہ شخص جو حکمران بننا چاہتا تھا جو حکمران بنا وہ بادشاہ تھا وہ شین شاہ تھا اسے نہ قانون کا احترام کیا نہ آئین کا احترام کیا نہ ذابطے کا احترام کیا نہ اسے روایت کا احترام کیا نہ اسے عوام کے جذبات کا احساسات کا خیالات کا افکار کا نہ ہی میری سوچ کا نہ ہی میرے ذابطے کا نہ ہی میرے خواب کا اور نہ ہی میرے خوابوں کی تعبیر کا اسے کسی چیز کا احترام نہیں کیا اسے میرے ساتھ وہی اس لوک کیا جو پرانے زمانے کے بادشاہ کرتے تھے بدل دو بدل دیا کھول دو کھول دیا بند کر دو بند کر دیا میں یہ چاہتا ہوں ہو گیا میں یہ نہیں چاہتا نہیں ہوا جاویل اگاری صاحب سامنے بیٹھے ہوئے زندہ مثالیں اس کی ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں اس وقت بھی تھے اب بھی ہیں ہو گئے یہ زبردست کام کرتے رہے ان کی اپنی حکومت آئی انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا آج ہی میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لے کتنے آزاد ہیں یہ دو سو بیس پارلیمنٹیریوں ہیں جن کی ڈگریوں چال نہیں ہیں ان کے پاس پڑے ہوئے آگے نہیں پہنچا سکتے اس کو معافی جاتا ہوں سر معافی جاتا ہوں سر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے آج آپ کے سامنے سچ نہ بولا تو یہ جھوٹا خواب ہوگا جس کی تابیر کبھی سچی نہیں ہو سکے میں مادر چاہتا ہوں آپ سے دو سو بیس ڈگری ہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں پارلیمنٹیریوں کی ہیں جالی ڈگری ہیں اپنی گورنمنٹ کو پیچھ نہیں کر سکتے ہیں میں سر ایسا خواب نہیں دیکھنا چاہتا ہوں بڑے اس میں چھوٹ چھوٹی ہیں ایک صحابہ آئے کراچی سے کراچی میں تھے تاجر تھے انہوں نے پرمڈ لینا تھا محمد علی جناہ کے پاس کہے کہنے لگے کہ آپ کے وزیر میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میرا حق بنتا ہے آپ وکیل ہیں دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے دوستیں ان کے کہا کہ بالکل تمہارا حق بنتا ہے کہا کہ آپ ہیلتھ منیسٹر کو کہہ دیں کہہ لگے میں کیوں کہہ دوں کہہ لگے آپ گورنر جنرل ہیں میں گورنر جنرل ہوں میں اپنے منیسٹر کو کیسے کہہ دوں تمہارا جائز کام ہے جائز طریقہ استعمال کرو ملنا چاہیے آج سر میں بشمار جنرل صاحب مثالیں ہیں میرے سامنے میں روز دیکھتا ہوں پچھلے بائیس سال سے جنرلزم میں آؤں ہر بڑے آدمی کو دیکھتا ہے اس ملک میں سر میں نے اس میں یونی فارم والے بھی تھے بغیر یونی فارم کے بھی تھے عوام کے بوٹوں سے بھی آئے اور جھلی بوٹوں سے بھی آئے باہر سے بھی آئے اندر سے بھی آگے بشمار ایسے لوگ جن کا پتہ نہیں چلا کیسے آگے آگے بیٹھے لیکن سر میں نے ان کو میں نے ان کو سر ایسے چو کو فون کرتے دیکھا ایسے ہی کو فون کرتے دیکھا بٹواری کو فون کرتے دیکھا کالج کے پرنسپل کو فون کرتے دیکھا میں نے وائس چانسلرز کو فون کرتے دیکھا مجھے یقین ہے یہاں جتنے وائس چانسلرز ہیں اٹس اب کو کسی نے کسی ایم پی ایم این اے کا منسٹر کا ودیران صاحب کا ایوان صدر سے فون آیا ہوئی ایک بار میں نے سی ایس ایس کے پیپر چیک کر رہا تھا تو مجھے ٹیلی فون آیا تھا اور وہ سپیکر کو بھی سمبلی نیچنل سمبلی انہیں کہا آپ کے پاس پیپر آئے ہیں میں نے کہا کہتے ہیں میرا بڑا عزیز دوست ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا سر میں کیا کروں کہتے ہیں ان کے اوپر مہربانی کریں میں نے کہا سر کل ان کو میرے پاس بھیجتے ہیں وہ کل آگئے میں ان صاحب کو لے کے ایک تیسر صاحب کے پاس کیا میں نے کہا یہ سی ایس ایس کے پیپر ہی ہے بندہ پڑا ہوا ہے میں سارے سسٹم پر علانت بھیجتا ہوں ماذا چاہتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے سر میں کیا کر سکتا ہوں اگر ہم نے خوابوں کے معاملے میں اس کو نہیں چلنا چاہیے کیونکہ اتنے جھوٹے خواب تو نہیں ہوسکتے سر بشمار ایسی باتیں ہیں آپ کراچی چلے جائیں تو گورنر صاحب کا جو گھر ہے یہ پہلے گورنر جنرل ہاؤس ہوتا تھا قائدزم محمد علی جنرلہ کا آفس وہیں پہ تھا ان کی سٹڈی قائدزم کی ابھی تک وہیں پہ قائم ہیں ان کی کتابیں ہیں ان کی ٹیبل ہے ان کا شیئر وہاں پہ ہے اس کی دراز میں سے میں نے ان کی ڈائیری پڑی نکالی قائدزم صاحب کی تو مجھے 38 روپے کا ساڑھی 38 روپے کا حساب تھا آج اس میں گورنر جنرل ہاؤس کے لئے کچھ چیزیں خرید دی گئی تھی تھوڑی تھوڑی کچھ ٹوپیس تھا کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں اس کے سامنے مار کیا ہوا تھا انہوں نے ایک جگہ پہ انہوں نے مار کیا ہوا تھا کہ میرے ذاتی اکاؤنٹ سے پیسے لیے جائیں ایک جگہ پہ لکھا گیا تھا کہ یہ فاتمہ جنرلہ کے اکاؤنٹ سے پیسے لیے جائیں کچھ چھ سات روپے پہ سرکل کر کے انہوں نے سائن کر کے کہا تھا ٹھیک ہے کومنٹ کے اکاؤنٹ سے پیسے لیے جائیں یعنی وہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر وہ چیز جو میری ذاتی استعمال میں ہے وہ میری ذاتی ہے وہ گورنر جنرل کے استعمال میں نہیں ہو سکتی جو میری بہن یہاں پہ گورنر جنرل ہاؤس میں کھا رہی ہے وہ سرکار کے خزانے سے نہیں آنی چاہیے یہ بھی خواب تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جس میں کم از کم پبلک منی عوام کی دولت عوام کا خزانہ وہ صرف اور صرف عوام پہ لگنا چاہیے وہ کسی بڑے صاحب کے کپڑے اسری کرنے کے لیے جوتے پالش کرنے کے لیے اس کو توسپیس لے کے دینے کے لیے اس کی شیوینگ کٹ کے لیے اس کے بچوں کے پیمپر کے لیے نہیں پیسے جانے چاہیے میں نے اپنے آنکھوں سے جنرل صاحب گزراء کے پوتوں کے پیمپر کے پیسے سرکاری خزانت نکلتے دیکھیں ایسی ایسی مد میں پیسے خرج ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی جنرل صاحب کے دور کے وزیر خارجہ صاحب تھے وہ آپ انویسٹیگیشن کروالی جائے گا کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اس کا احرام کے پیسے ان کے سلیپر کے پیسے سرکار سے ادا ہوئے یہ کیسا خواب ہے میں قائد اعظم والا وہ خواب دیکھنا چاہتا ہوں جس میں ساڑھے اٹھیس روپے میں سے ساڑھے چھے روپے صرف سرکاری خزانے سے گئے اور باقی سارے پیسے قائد محمد علی جناہ کے اپنے اکاؤنٹ سے نکلیں اور فاطمہ جناہ کے اکاؤنٹ سے نکلیں میں واپس اس خواب پہ جانا چاہتا ہوں سر بڑے چھوٹا تا واقعہ تھا کہ قائد محمد علی جناہ کے پاس بریٹش ہائی کمیشنر آیا بریٹش ہائی کمیشنر آیا اس نے کہا ہے کہ ہائی کمیشنر نے کہا کہ ان کے بھائی پاکستان تشریف لارے ہیں اور ان کی بیگم میری خواہش ہے بریٹش ہائی کمیشنر آیا پاکستان ایرپور پہ جائیں اور اس کا استقبال کریں قائد محمد علی جناہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا کوئی شرط نہیں بلکہ ٹھیک most welcome ضرور جائیں گے لیکن میری ایک شرط ہے مجھے پوچھے ہی کیا شرط ہے یہ شرط یہ ہے کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو کوئن کو آت کے اس کا استقبال کرنا پڑے کیونکہ ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ برابری سطح پر سلوک ہو اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ دس کیارہ کروڑ لوگوں کا ملک جس میں مجھے پاکستان مغربی پاکستان اس کا گورنر جنرل ملکہ گے یا کنگ کے بھائی کا استقبال کرنی کے لیے ایرپورٹ پہ چلا جائے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جب گورنر جنرل آپ پاکستان کا بھائی انگلینڈ جائے گا تو کوئن کو اور وہ کنگ کو اس کا استقبال کرنا پڑے گا اگر آپ تیار ہیں تو میں بھی تیار ہوں اس سلام کیا واپس چلا گیا اب جب میں تصویریں دیکھتا ہوں نا جنرل صاحب کے صدیصہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سائٹ پہ ان کے ساتھ وزیرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وزیر خارجہ بیٹھا ہوئے ہیں بیٹھ ہوئی ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہمارے وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ایک اسسسٹی سیکرٹری بیٹھا ہوئے امریکہ کا مجھے حقیقتاً شرم آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا اگر یہ خواب دیکھا تھا تو مجھے یہ خواب نہیں چاہیے اور اس کی تعبیر نہیں چاہیے اور اگر وہ کوئی اور خواب تھا تو پھر یہ جی کتار اندر کتار لوگ بیٹھے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹے خوابوں کی تعبیر ہم نے چاہنی ہے یا ان تمام لوگوں کو بیٹھے وہ دیکھنا ہے کہ جو سامنے سے حیرت سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سب کو حیرت سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ 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 کیا چیز ہے جی کچھ آج تک مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کون سے خواب تھے کیا تھا بڑے چھوٹا تک ملنے کے لئے گئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فین ہیں اور ہم جب آپ کا ملک بنے گا تو ہم اس ملک کے شہری ہوں گے انہوں نے ان سے اجیب سوال کیا دوسری جنگ عظیم کا واقعہ تھا کہنے لگے کہ آپ سب کے پاس سائیکلیں ہیں انہوں نے کہا جہاں ہیں کہا کہ کتنے لوگ ہو تو ہیں ہیں چھ ساتھ آٹھ لوگ ہیں کہا اچھا سائیکلیں کتنے ہیں کہا جی سب کے پاس ہے آٹھ لوگ ہیں آٹھ سائیکلیں اسے سوال کیا کیا تم سب کی سائیکلوں پہ لائٹ ہے اس میں سے ایک نے کہا جی کہ میری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آٹھ میں سے صرف ایک آدم میں اس پاکستان کا شہری بننے کے اہل ہیں باقی سب ناہل ہیں انہوں نے کہا سب کیسے کائز میں کہا ایسے کہ آپ کو یا شاید کیونکہ میں نے تو ہسری کی قرابہ ہو پڑا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جنگ شروع ہوئی تو ایک قانون بناتا ہے کہ ہر سائیکل کے اوپر لائٹ لگے گی کیونکہ اس کی وجہ تک بلیک آؤٹ ہو جاتا شہر میں اور جب سائیکلیں چلتی تھی تو حادثے ہونے کے امکان سے اس لیے انہوں نے ایک رول بنایا کہ ہر سائیکل کے اوپر ایک لائٹ لگ جائے گی اس پہ کائز نے کہا کہ جو شخص اتنا چھوٹے سے قانون کا احترام نہیں کر رہا میرے ملک میں اس بندے کی کوئی گوجائش نہیں ہے انہوں نے کہا جناب سر مسئلہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے سر کی یہ تو انگریز کا قانون ہے جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور جس سے ہم ملک لینا چاہتے ہیں کائز نے کہا کہ قانون قانون ہوتا ہے اور جس شخص کو قانون کا احترام نہیں ہے وہ میرے ملک میں بھی جائے کچھ قانون کا احترام نہیں کرے گا میں نے اس ملک میں ہر طاقتور آدمی کو ہر مضبوط آدمی کو اور ہر مضبوط ہونے والی آدمی کو قانون کا مزاک اڑاتے دیکھا ہے قانون کو توڑتے دیکھا ہے اور قانون کو دفن کرتے دیکھا ہمیں نئے خواب نہیں چاہیے ہمیں چونسر سال اور آنے خواب چاہیے تھوڑی تھوڑی تابیروں کے ساتھ اور ہم نے اگر ان میں سے کسی ایک خواب کی بھی تابیر تلاش کر لے تو مجھے یقین ہے کہ ہم اگلے سال یہ سیمنار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس قسم کا کوئی سلوگن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جن کے پاس تابیریں ہوتی ہیں ان کو نئے خواب دیکھتے ہیں کہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا بہت پہ شکریہ موسیقی موسیقی